اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ممبئی میں اسلامیک انفرمیشن سینٹر کی مسجد میں میں ابھی حاضر ہوں اور آپ سب جانتے ہیں کہ کورونا وائرس دنیا بھر میں کتنی تیزی سے فہل رہا ہے آج کی رپورٹ ہے کہ اٹلی میں ایک دن میں کل کے گزرے وے ایک دن میں چھے سو ستائیس لوگوں کی موت ہوئی کورونا وائرس کی وجہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ انفیکشن انڈیا میں آ چکا ہے اور بہت زیادہ تیزی سے سپریڈ ہو رہا ہے بسائیڈز لوگوں کے اسٹیمیٹ یہ بھی ہے کہ ہمارے پاس جو رپورٹڈ فگرز آ رہے ہیں انڈیا کے کورونا وائرس انفیکشنز کے وہ ایکچولی حقیقت سے بہت کم ہے کیونکہ سارے لوگوں کا ٹیسٹ ہو نہیں رہا ہے صرف انہی لوگوں کا ٹیسٹ آج تک ہوا ہے جو باہر سے آئے ہیں فورن سے آئے ہیں یا جن کا کنیکشن کسی ایسے شخصے ہیں جو فورن سے آئے ہیں یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم نے سینٹر کے اسلامی انفرمیشن سینٹر کے سینئر سکولرز شیخ عبدالشکور مدنی اور شیخ قفایت اللہ سنابلی کے ساتھ مشورہ کیا ان سے مشورہ کرنے کے بعد ان کا بھی ایک یونانمس بات تھی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ انفیکشن کورونا وائرس کا انفیکشن ایسی گیدرنگز میں جہاں لوگ جمع ہوتے ہیں وہاں زیادہ تیزی سے سپریڈ ہوتا ہے کورونا وائرس کے ڈینجر کا ایک بہت اہم پہلو یہ ہے کہ کورونا وائرس وہاں پہ زیادہ سپریڈ ہوتا ہے جو انفیکشن کا شروع کا سٹیج ہوتا ہے جس میں ایک شخص کو لگتا ہے کہ میں تو ہیلڈی ہوں میں بیمار نہیں ہوں لیکن وہ وقت پر اسے سب سے زیادہ انفیکشن ہونے کے چانسز ہیں مطلب وہ انفیکشن کو دوسروں کو فیحلا رہا ہوتا ہے اسے خود بھی پتا نہیں ہوتا ہے یہ دوکیومنٹڈ اور ثابت بات ہے میں اس تعلق سے ایک ویڈیو آلیڈی نکال چکا ہوں تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری کنٹری انڈیا میں جو یہ آ چکا ہے اور گاورمنٹ اپنے طور پر کوشش کر رہی ہے سکولز بن کی گئی ہے آج کے دن میں دکانوں کو بن کیا جا رہا تھا فائنز لگایا جا رہا تھا تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس سیچویشن کے اندر جب لوگ مسجد میں گیہدر ہوتے ہیں اور مسجد میں لوگ ساتھ میں نماز پڑھتے ہیں جمعہ میں ساتھ میں جمعہ ہوتے ہیں تو کیا یہاں سپریڈ ہونے کے چانسز نہیں ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑی مثال ہمارے سامنے ملیشیا کی ہے جہاں ایک ریلیجیس اجتماع کے اندر بہت سارے لوگ آئے تھے اور ریپورٹس میں کل کے نیو یورک ٹائمز کی ریپورٹس ہیں اور پچھلے پانچ دنوں سے ریپورٹس بڑھتے جا رہی ہیں کہ ابھی تو ریپورٹ میں آ چکا ہے کہ 627 کے قریب لوگ اس اجتماع کی وجہ سے انفیکٹ ہو چکے ہیں کرونا وائرس سے اس اجتماع میں تقریباً 16000 لوگ تھے لیکن already 627 لوگ کرونا وائرس positive test ہو چکے ہیں تو ہمارا دین اسلام کیا رہنمائی کرتا ہے حقیقت تو یہ ہے اسلام کی رہنمائی یہ ہے کہ کہیں پہ اگر کوئی ایس طرح کی وبا کوئی infectious disease آئے وہاں کے لوگوں کو وہاں سے چھوڑ کے جانا ہی نہیں چاہا تھا وہان کے لوگ اگر اس چیز پہ implement کرتے تو یہ بیماری پوری دنیا میں spread ہوتی ہی نہیں وہان کے اندر چائنہ کے اندر جہاں پر بیماری شروع ہوئی وہاں پہ اس سے پہلے کے government lockdown آئی تو ہم نے دیکھا کہ papers میں آ چکا ہے کہ تقریباً 5 million لوگ وہان کی population 19 million اس میں سے 5 million لوگ lockdown آنے سے پہلے نکل کے چلے گئے وہان سے جس کی وجہ سے وہ infection پورے چائنہ میں spread ہوا اور ہوتے ہوتے پورے دنیا میں spread ہوا اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ infection جو وہاں سے spread ہوا یہ حقیقت میں انہیں وہیں پہ روک جانا چاہیے تھا صحیح بخاری کی حدیث ہے پروف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا انہوں نے فرمایا کہ اگر کہیں پر تعاون آ جائے جو بیماری تعاون ہے infection disease تھی وہ آ جائے تو وہاں کے لوگوں کو وہاں سے نکل کے جانا نہیں چاہیے اور باہر والوں کو وہاں جانا نہیں چاہیے اب بعض لوگ ہمیں کہتے ہوئے ملتے ہیں کہتے ہیں کہ نہیں ہمارا بھروسہ تو اللہ پر ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے ہم نماز پڑھیں گے اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ ہمارے مدد کرے گا اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارا تعلق اللہ سے رہے اللہ ہی مدد کرنے والا ہے ہمیں اللہ ہی سے مانگنا ہے اور کوئی بیماری infect کر ہی نہیں سکتی جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو لیکن اسلام نے ہمیں احتیاط بھی تو سکھایا ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی کوڑ کے بیمار سے کوئی کوڑ جو لپرسی پیشنٹ ہو اس سے ایسے دور بھاگو جیسے تم شیر سے دور بھاگتے ہو اب یہاں کیا معاملہ مل رہا ہے کہ جو عام عوام کو کرنا ہے آف کارس ڈاکٹرز اس کا علاج کر سکتے ہیں لیکن جو عام عوام ہے اسے ایسے infected پرسن سے دور رہنا ہے صحیح بخاری میں ایک اور حدیث ملتی ہے جس میں آتا ہے کہ سقیف قبیلے کا ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بیعت لینے کہایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم نے تمہاری بیعت قبول کر لی ہے فرجی تم جاؤ واپس تو ہمیں عملی طور پر بھی practical طور پر بھی انہوں نے کر کے بتایا کہ ہمیں infectious diseases کے تعلق سے ہمارا کیا attitude ہونا چاہیے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ بیمار اونٹوں کو صحت مند اونٹوں کے ساتھ نہیں رکھنا چاہیے تو یہ چیز جب ہمیں سکھایا گیا ہے اور یہ چیز یہ practical طور پر موجود ہے تو یہ بھی تو ایک طرح کی سنت ہے احتیاط اور ہمیں حدیث ملتی ہے صحیح بخاری کی دو حدیثیں میں ذکر کر رہا ہوں ایک حدیث میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن عمر کمپینین آف دے پروفیت صحابی رسول ردلان ہما اور دوسرے عبداللہ ابن عباس ردلان ہما یہ دونوں صحابی حدیث نمبر 632 اور 668 یہ دو حدیثوں میں آتا ہے کہ دو الگ موقعوں پر انہوں نے خود ایسا وقت تھا جب بارش زیادہ تھی تھنڈی زیادہ تھی انہوں نے خود جمع آزان کے اندر ہی جہاں پر حیاء علیہ السلام کہا جاتا ہے کہ آج و نماز کے لئے انہوں نے کہلوایا اللہ صلو فر رحال کہ تم لوگ اپنے گھروں میں ہی نماز پڑو اور انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس طرح سے تھنڈی زیادہ ہوتی یا بارش زیادہ ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کہا کرتے تھے تو یہ بھی تو ایک سنت ہے اس سنت پہ ہی تو ہم عمل کر رہے ہیں اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چیز کے تعلق سے اسلام نے احتیاط بھی بتایا اور اس طرح سے سسٹم بتایا ایک شخص اپنی نیت کرے اس کی نیت کی بنیاد پر وہ اگر گھر میں بھی نماز پڑے گا اس کو وہی جماعت کاجر ملے گا کیونکہ اس کی نیت ہی جماعت سے پڑنے کی تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سچویشن سامنے ہیں اور جس طرح سے الگ الگ طرح الگ الگ جگہ پر لوگ ڈاؤن ہو رہا ہے تو یہی فیصلہ ہمارے یہاں کے سکولرز نے لیا یہی فیصلہ ہم نے اپنے نمازیوں کے سامنے رکھا اور ہم نے بتایا کہ دیکھئے اس میں سب سے بڑا جو خطرہ ہوتا ہے وہ ہمارے بزرگوں کے لئے ہوتا ہے کیونکہ ان کے لئے دیت ریٹ کیا ہے ان کا دیت ریٹ ہم دیکھتے ہیں کہ 3% سے لے کر جو ایلڈرلی لوگ ہیں 3% سے لے کر 8% سے لے کر 14% تک ہیں اور خاص طور سے جو لوگوں کی امیونٹی کم ہے ان کے دیت ریٹ زیادہ ہونے کے چانسز ہیں اور اگر انڈیا میں یہ چیز سپریڈ ہو گئی تو جیسے کہا جا رہا ہے ایسٹیمنٹس میں جو آ رہا ہے کہ اگر کسی جگہ پر انکنٹرول چھوڑ دیا جائے کرونا وائرس کو تو کم سے کم 60% پاپیلیشن انفیکٹ ہوگی اور اگر یہ چیز ہو جائے تو اگر ہم دیت ریٹ 1% بھی پکڑے تو 80 لاکھ لوگوں کی موت ہونے والی 80 لاکھ کسی کہتے ہیں جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ورلڈ ہیلت اورگنیزیشن کا کہنا ہے 3.4% دیت ریٹ ہے وہان شہر کی ایک رپورٹ کے اندر آیا ہے 1.4% دیت ریٹ ہے لیکن اگر 1% بھی گنتے ہیں تو 80 لاکھ لوگوں کی موت ہونے والی ہے تو پھر کیا ہم سب کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ ہم اسے روکنے کی کچھ کوشش کریں تو میں آپ دیکھتا ہوں کہ یہاں پر ہم نے مسجد میں ڈسکس کیا اور الحمدللہ نمازیوں کا بھی اتفاق تھا نمازیوں نے بھی پوائنٹ محسوس کیا اور کل سے اس آئی آئی سی کرلا کی مسجد میں جماعت سے نماز وقتی طور پر روکی جا رہی ہے اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے کہ بھئی بارش کیچر اور تھنڈی سے زیادہ دینجرس ہے بیماری فہلنا اور جو اس کے تعلق سے ہمیں یہی سکھایا گیا ہے کہ اس چیز کو سٹاپ کرنا ہے تو یہ بلوکیٹ کے اندر ایک حکمت ہے ایک وزڈم ہے تو جب تک اگلی اطلاع نہ آئیں تب تک آئی آئی سی مسجد کے اندر نماز جماعت سے نہیں ہونے والی ہے یہ بات ہم آپ سب تک اس لئے پہنچا رہے ہیں تاکہ نمازیوں کو بھی معلوم پڑ جائیں اور ہم یہ میسج دوسری مسجدوں کو بھی دے رہے ہیں یہ بھی حدیثیں ہیں اور یہ چیز سے وبا سے بچانا لوگوں کو یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو حفاظت میں رکھے اپنی حفاظت میں رکھے جو لوگاں الڈی بیمار پڑ چکے ہیں اللہ انہیں شفا دے اور پرے انڈیا کو ہی نہیں پرے دنیا کو اللہ تعالیٰ اس وبا سے اس پرابلم سے اللہ تعالیٰ بچائے اور حفاظت کرے آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین